بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے تو اپنے لئے بڑے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ آج اتنی بڑی عالمی محفر میں مجھے حاضری کا نصیب ہوا جامعہ اسلامیہ دار الہدہ کلیمیہ میں اور میں شکریہ دا کرتا ہوں استاد العلاماء بڑے بڑے ان کے شاگرداج علاماء ہوں گے شیوخ ہوں گے حضرت مولانا قاری اخترح خاکی صاحب کا اور ان کے پوری ٹیم کا انتظامیہ کا خوشی بھی ہوئی کہ جب پتا چلا کہ بغداد والے حضرات بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ اور ماشاءاللہ اتنا پیارا مجمع سامنے دیکھ کر پھر دل اور خوش ہو جاتا ہے دل کرتا ہے کہ میں ہر انسان کے اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے میری یہ ہے کہ میں مجمع کے جتنا قریب ہوں لیکن آج تھوڑا سا اوپر ہوں میرا دل کر رہا ہے کوت کے نیچے آجاؤں آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہو جاؤں تاکہ آپ کی آواز میرے تک آئے اور میری آواز آپ تک آئے تو ایسا ہے کہ ہر انسان کے اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے میری ترتیب یہ میں حمد جب پڑھتا ہوں تو میں بات ہوا تو اس میں کچھ بھی نہیں کرتا کوئی سبحان اللہ کہے نہ کہے لیکن آگے پھر اصل میدان شروع ہوتا ہے انشاءاللہ صحیح ہے جی قسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے دوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے جزاک اللہ مجھے زہیر خاروقی صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ ہنگ پڑھنی ہے میں پہلے پڑھا کرتا تھا بہت عرصے سے نہیں پڑھی آج میں اس خوبصورت سی میں فلمیں پڑھوں گا سمات کیجئے گا شاعر بہت خوب لکھتا ہے کہ میں تیرا فقیر ملنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا میں تیرا فقیر ملنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا میرا ظاہر اندر جیسا ہو منظر پس منظر جیسا ہو میرا عشق سمندر جیسا ہو اور تیر پیمبر جیسا ہو میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا اللہ 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 سینہ ہو میرا شیشے کی طرح اور بینائی جھرنے کی طرح آباز بھی ہو شولے کی طرح چمکوں میں صدا ہیرے کی طرح مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا اللہ توحید پرست یہ شہادت کی انگلی فضا میں لہرا کے اللہ 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 میں تیرا فقیر ملنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا کہ تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے کہ تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے عمر کو عمر کے انداز میں دا دیں گے انشاءاللہ اس دفعہ ہاتھے سے اُٹھے گا کہ نکلے تھے وہ سر لینے پر ہو گئے دیوانے نکلے تھے وہ سر لینے پر ہو گئے دیوانے نکلے تھے وہ سر لینے پر ہو گئے دیوانے فاروق کو ہاں فاروق کو جب میرے سرکار نظر آئے اور جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ دنیا 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 کے مسیحہ بھی بیمار نظر آئے دنیا کے مسیحہ بھی بیمار نظر آئے اور خاکی سب ون نور سارا پاہیں مازاق نگاہیں قرآن سے محبت کرنے والا دونوں ہاتھ چک کے کہے گا سبحان اللہ جب شیر ختم ہو نہیں نہیں اتنا اندھی تقلید نہیں کرو اگر شیر اس قابل ہو تو کہو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ یہ بچوں کی نظر کہ ون نور سارا پاہیں مازاق نگاہیں ون نور سارا پاہیں مازاق نگاہیں ون نور سارا پاہیں مازاق نگاہیں قرآن کے پاروں میں سرکار نظر آئے محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی ویسی میرے آقا کی سنا کون کرے گا ویسی میرے آقا کی سنا کون کرے گا ابو بکر و عمر کا تذکرہ تو آپ ہر کلام میں سنتے ہیں لیکن آج یہاں خلیفہ سالس کا ذکر کروں گا عثمان کے دیوانوں آپ کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں کہ کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیاء کا عثمان غنی جیسی حیاء کون کرے گا عثمان غنی جیسی حیاء کون کرے گا سینے پہ چلٹان تو ہونٹوں پہ عہد ہے سینے پہ چلٹان تو ہونٹوں پہ عہد ہے دنیا میں بلند ایسی صدا کو ہن کرے گا تمہارے موں سے اس کا نام اچھا نہیں لگتا سمات کیجئے گا میں بتاتا ہوں کہ ابو بکر و عمر کا مرتبہ کیا ہے سمات کیجئے ابو بکر و عمر کے دیوانوں آپ کا وہ عشق دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کے موں پہ تھپڑو شاعر کیا خوب لکھتا ہے آپ کا دل خوش ہوگا کہ صدیق و عمر آج بھی ہیں ساحت میں شمشیر صدیق و عمر آج بھی ہیں ساحت میں شمشیر صدیق و عمر آج بھی ہیں ساحت میں شمشیر ان کو میرے آقا سے جدا کو ہم کرے گا کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے اور اس کلام میں میں نے ہر ہر شیر پہ لوگوں کو کھڑے ہوتے اور بیٹھتے دیکھا ہے کہ وہ سونے سے کنگ کر وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے اور جہادِ محبت کی آواز گونجی کہا ہنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی ہمارے پشتوں میں کہتے ہوئی درمی ہنزلہ پاتی کی کی ناغذہ کبھی سمرہ پخت ورد چی رسول جنازہ کبھی پرمی ہنزلہ جہادِ محبت کی آواز گونجی کہا ہنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے قدل چاہتا ہے اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیقِ اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیقِ اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے حل دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے حل دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ہے اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹے جانے کا دل چاہتا ہے کربلا کا منظر لیکن آج اس منظر میں حسین کا تذکرہ نہیں ہوگا بھائی کربلا کے سب سے ننے منے شہید علی ازغر کا تذکرہ کروں گا صحیح ہے اور میں پورے مجمع میں صرف ایک دیوانہ ایسا چاہتا ہوں ایک کہ جب اس ننے ازغر کی قربانی اس کی دل پہ جا کر محبت کا وار کرے تو وہ بیٹ کے نہیں کھڑے ہو کہ اس ننے ازغر کی قربانی کو سلوٹ پیش کرے ایک بندہ ایسا مل جائے میرا کام ہو جائے گا بھائی کوئی ہے بھائی زندہ بعد زندہ بعد رومال والے تیرے عشق دیکھنا چاہوں گا بھی بیٹ جب یہ شیر تیرے دل پہ وار کرے تو اسی طرح آپ نے اس ننے ازغر کو سلام پیش کرنا ہے کہ وہ ننہ حساس اس ننے ازغر وہ ایڑی رگڑے کل یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں روکل وہ ننہ حساس اس ننے ازغر وہ ایڑی رگڑے کل یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں روکل اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے ہوں اپنے یابے کانے ہوں اپنے یابے کانے سب وجد میں آئیں گے ہوں اپنے یابے کانے ہوں اپنے یابے کانے سب وجد میں آئیں گے جب جھومیں کہ ہمیں نہ دے سرکار سنائیں گے جب جھومیں کہ ہمیں نہ دے اور اے عشق نبی لے چل ایک بار مدینے میں اے عشق نبی لے جو جو مدینہ جانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے فضا میں لہرا کے اے عشق نبی لے چل ایک بار مدینے میں اے عشق نبی لے چل اے عشق نبی لے چل اے عشق نبی لے ہم پارش رحمت میں جی بھرے کہنا ہائیں گے ہم پارش رحمت میں حضرت ہم ویسے تو بڑے ایکشن مارتے ہیں نا کہ ہم باطل کے مقابلے میں یہ کر دیں گے باطل کو فلانا کر دیں گے نا اللہ پاکہ میں ایسا بنا دے ہاں سمات کیجئے لیکن آج ہم نے عظم کرنا ہے کیا کرنا ہے بھائی ہاں جب یہ شیر لگے ہاتھ اٹھا کے آخر میں عظم کریں گے باطل کے مقابل ہمیں سرکار کے دیوانیں باطل کے مقابل ہمیں باطل کے مقابل ہمیں سرکار کے دیوانیں باطل کے مقابل ہمیں سرکار کے دیوانیں جاں اپنی لوٹا دیں گے پر سر نہ جھکائیں گے جہاں اپنی لوٹا دیں گے پر سر نہ جھکائیں گے جب جو میں تے ہمیں نہ دیں اور آقا کے صحابہ سب کہ دو سبحان اللہ کے آقا کے صحابہ سب کہ دو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا لے بھائی کہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ کے آقا کے صحابہ سب مرشد ہیں ہمارے تو یہ نارا لگا کل ہمیں جو جو اس نارے میں شریع کے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے یہ نارا لگا کل ہمیں نارا لگا کل ہمیں دشمن کو جلائیں گے یہ نارا لگا کل ہمیں کہ کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں ارے کیا بتاؤں کسی نہیں ہے خوبیاں مدینے میں خار کو بھی چھومے ہیں تِتلیا مدینے میں ایک بچہ گسنوں کے بل کھڑے ہو کے مدینے کی محبت میں ہاتھ ہلا رہا ہے زندہ بات یہ اگلے شیر آپ کے لیے کالی ڈوپی والے آپ کے لیے شاعر کیا لکھتا ہے کہ زاہدوں کی سانسے بھی اس طرح نہیں چلتی زاہدوں کی سانسے بھی اس طرح نہیں چلتی جس عدب سے چلتی ہیں ارے آندھیا مدینے میں ارے آندھیا مدینے میں یہ حضرت شیخ صلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ جو ہمارے شیخ تھے ہم ان کے مدرسے میں دوہزار گیارہ میں دورہ کرتے تھے اور حضرت والا اس وقت برج خانے میں اس زمانے سے ابھی تک برج خانے میں ہم آشتے ہیں اور حضرت آجیدر سبحان اللہ میری جان اللہ خوش رکھے سمات کیجئے اس کلام کا سب سے خوبصورت شیر میری چار بیٹی آئے گی جس کے گھر میں بیٹی ہے بہن ہے وہ اس شیر کی عظمت سمجھے گا کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے بچی کی حالت کیا تھی اور آنے کے بعد کیا ہوئی کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائے آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائے کہ دفن اب نہیں ہوں گی ارے بیٹیا مدینے میں اور جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں جب بھی ان کے در جاؤں جب بھی ان کے در جاؤں جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں ہے رہائی سے پہتر بیٹیا مدینے میں جب بھی ان کے در جاؤں میں تابے دار ہونٹا ہتے سکر صحابہ دا میرے دل بجھ پیار صحابہ تو میں تابے دار میں تابے دار صحابہ دا میں تابے دار جدہ نام صدیق اکبر ہے رب دے محبوب دا دل پر ہے جنہیں غارج دنگتے دنگ کھاتے ہیں جنہیں غارج دنگتے دنگ کھاتے ہوئے سردار صحابہ تا میں تابیدار میں تابیدار صحابہ تا میں تابیدار آپ کا عمر جرر بڑا مشہور ہوا ماشاءاللہ عمر کا کھا کر عمر پہ بھونکے یہ ہے تیرا ظرف ورنہ تمہارے جیسے ہزاروں کتے عمر کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں میں بتاؤں کہ عمر کیا ہے لیکن عمر کو عمر کے انداز میں داد دیں گے کہ فاروق نسونے رنگ آئے دوڑے شیر تے تواڑی سبحان اللہ فاروق نسونے رنگ آئے جنہوں رب دے کولوں منگی آئے جیتے سائے تو شیطان ڈرے جیتے سائے تو شیطان ڈرے اوے سالار صحابہ تا میں تابیدار ہاتھ لہرہ کے بھائی میں تابیدار صحابہ تا میں تابیدار سونے دنظر منظور بھیے عثمان غنی زنور بھیے سونے دنظر منظور بھیے عثمان غنی زنور بھیے جڑا موسن دین سلام دائے جڑا موسن دین سلام دائے نل جین قرار صحابہ تا میں تابیدار میں تابیدار صحابہ تا میں تابیدار سونے دعویر علی پیارا ہم کہتے ہیں نا ہم علی والے وہ جو دوسرے دو نمبر آج جو آپ نے ثابت کرنے ہیں نا ہمیں ایک نمبر ہیں ایک نمبر علی والے ہمیں ایک نمبر حسینی ہمیں وہ آپ نے دکھانے بھائی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے ثابت کرتے ہیں مسلمان ہاتھ نیچے نہ رہے کہ سونے دعویر علی پیارا سنیاں دا پیر علی پیارا سونے دا ویر علی پیارا سنیاں دا پیر علی پیارا سر تاج سیدہ زہرہ دا سر تاج سیدہ زہرہ دا ہی در دلدار صحابہ تا میں تابیدار یہاں سے وہاں تک صحابہ کے دیوانے ہاتھ اٹھا کے میں تابیدار صحابہ دا میں تابیدار قواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسہ ہو جو کندوں پہ تو نانا ٹھیر جاتا ہے کہ اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین اللہ اللہ وہ حسین جان شاہ مشرقین اللہ اللہ وہ حسین مرتضہ کے دل کا چین سوے کربل سوے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ سوے کربل سوے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ اور سیدہ فاطمہ کے ہیں لختے جگر جن کے گھر کے ہیں دربان جنوں بشر کر دیئے جن کے نانا نے ٹکڑے کمر جن کے بابا سے تھر رہے خیبر قدر جن کی صورت ہے نورانی جن کی صیرت ہے قرآنی جن پہ قربان سارا زمانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ آقی صاحب آفی صاحب آج کل آپ کے گاؤں میں نمبردار ہوتے ہیں نمبردار عجیب میں نمبردار کا بیٹا ہوں ایم این اے کا بیٹا ہوں ایم پی اے کا بیٹا ہوں جس کی مرضی کچھل دے بھئی کچھ کے نہیں سکتا لیکن جو سیدہ شباب احلی الجنہ ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے عید کے دن اس کی کیا حالت تھی حافظ ابو بکر صاحب یہ شیر آپ کی نظر کروں گا سمات کیجئے شاعر بہت خوب لکھتا ہے کہ عید کے دن حسین و حسن نے کہا ہم نہ جاں آج ہم دونوں پہنیں گے کیا روپڑی فاطمہ حکم رب کا ہوا خلد سے جوڑے جبریلے لے کر کے جا باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسہ اے رسول کیسے پہنیں گے کپڑا پرانا وہ ہے حضرت علی کا گھرانا وہ ہے حضرت علی کا گھرانا آفتہ پہ رسالت کی نوری کیرن ہے علی فاطمہ اور حسین و حسن جن کو آقا چو سائے لو آبے تہن جن کی راہوں میں غلمہ بچھائیں ناین جن کا رتبہ ہے شہانا جن کا ہر کوئی دیوانا جن کا رتبہ ہے شہانا جن کا ہر کوئی دیوانا وہ ہے ہر زباں پر ہے جن کا ترانا وہ ہے حضرت علی کا گھرانا وہ ہے حضرت علی کا گھرانا جس میں جرت ہے مجھے روکے میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے تواکو اردو اندی ہے نا میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ بہن نے کہا پر میری مانے جاؤ اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا کہ حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن اللہ ہوا قیبل وہ حضرت عمر ہے حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن اللہ ہوا قیبل وہ حضرت عمر ہے شہِ انبیاء کو نظر آئی جسے میں صفات پیمبر حضرت عمر ہے اور دعائی جو آدم حفیصہ ہر شیر کے پیچھ ایک داستان ہے دعائی جو آدم نے مانگی تھی روکر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں دعائی جو آدم نے مانگی تھی روکر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعائوں میں روکر وہ حضرت عمر ہے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ماشاءاللہ اور سمات کیجئے میری جائن میواتی صاحب کیا کہنے آپ کے سبحان اللہ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ دیا جس کی فوجوں کو دریاں نے رسیتا وہ موسیٰ خدا کے پیمبر تھے لے کے دیا جس کی فوجوں کو دریاں نے رسیتا وہ موسیٰ خدا کے پیمبر تھے لے کے گیا جنگ لڑے نے جو پانی پہ چلے کر وہ تھا جس کا لشے کر وہ حضرت عمر ہے اور نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی مگر یاد کرتا مگر یاد کرتا ہے شہدت سے جسے کو نبی کا یہ منبر وہ حضرت عمر ہے حفیصہ باکری شیئر اس کے بعد پھین رفو چکر ہو جائے گا یہ شیئر آپ کے اور ان پیارے حضرات کی نظر کروں گا عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم قبر میں نبی کا پڑوسی اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا اب حفیصہ بشر کے میدان میں عمر کی خدمت کیا ہوگی وہ بتانے لگاؤں گا جب خدمت سنوگے تو دل کرے گا کہ ہوا میں اڑ کے عمر کی عظمت کو سلام پیش کرو اڑ تو تو سکتا نہیں ہے لیکن میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کھڑے ہو کے عمر کو داد دینے میرے مہمان آگئے بھائی ورنہ واللہ اس شیئر میں آج تک میں نے کوئی پروگرام ایسے نہیں کیا جس میں بندہ کھڑا نہ ہوا لیکن آپ نے ایسے نہیں کرنا آپ نے اپنی محبت ایسی دکھانی ہے کہ میں سمجھوں عشق عمر دکھایا ہے کہ مزہ آگیا ہے حافظ صاحب آپ کا کلام عمر جرار آیا ہے عمر کا نام ہی ایسا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہوتا یہ شیر اس کلام کی نظر آپ کی نظر انہ کابرین کی نظر خاکی صاحب کی نظر ان طلبہ کی نظر شاعر کیا لکھتا ہے آپ نے بس عشق عمر دکھانے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو عمر کی غیرت سے پھول ایسے ٹکڑا عطا کر دے ہم سب کو سمات کیجئے کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے وہاں پر جو آقا 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 موسیقی